وہ بدصورت عورت کون ہے جو تمہارے گھر کے باہر نظر آ رہی ہے وہی تو میری بیوی ہے معاف کرنا دوست مجھ سے غلطی ہو گئی نہیں دوست تم غلطی پر نہیں ہو غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی ایک کمرے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی خاموش بیٹھے تھے کچھ دیر بعد لڑکی نے جھنجل آ کر کہا تم مجھے پرشان کر رہے ہو لڑکے نے گھور آ کر جواب دیا لیکن محترمہ میں تو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں دڑکی نے کہا ہاں یہی تو پرشانی کی بات ہے ہنی مون کے دوران بیوی کے دانت میں شدید درد ہو گیا شہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے معاینے کے بعد کہا اس دانت کو تو ایک سال پہلے نکال دینا چاہیے تھا شہر نے کہا آپ دانت نکال کر اس کا بھی میرے سسر کو بھی دیں ڈاکٹر نے کہا حیرانگی سے یہ کیا ایسا کیوں کروں شہر نے جواب دیا ایک سال پہلے کا کرچہ ہے نا تب یہ میری بھی نہیں تھی ایک سردار جی ٹرین چلایا کرتے تھے ایک دن ٹرین پٹری سے اتار کر کھیتوں میں لے گئے ریلوے کو پتہ چلا تو انہوں نے بلا کر واقعہ پوچھا سردار جی نے کہا کیا کرتا آگے آدمی آگیا تھا اس کو بچانا تھا ایک افسر نے اسے ڈانٹ کر کہا ایک آدمی کے بدے پوری ٹرین برباد کر دی اس کو ٹرین کی نیچے کچل دینا تھا سردار جی نے جواب دیا میں نے ایسا ہی کیا تھا جناب لیکن وہ کم بخت پٹری سے اتر کر کھیتوں میں چلا گیا تھا ایک عوارہ لڑکے نے مولوی صاحب سے سوال کیا مولوی صاحب کیا غیر محرم لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مولوی صاحب نے ہستے وے جواب دیا صرف وضو ہی نہیں بعض اوقات تو ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں مولوی صاحب کیا